دوستو امید آپ سو خیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ضبط اس طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج ایک سپیشل ویڈیو میں اور ہمارے آج خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دنمیان ایک بہت اچھی شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر ملک افضل ایوان صاحب محمد افضل ایوان صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کمیونٹی میڈیکل سپیشلسٹ مہر نفسیات ہیں اور آج ہم ان سے جو ہے گفتگو کریں گے آج ہم جانیں گے کہ ڈپریشن اور سٹرس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ سر آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہماری انویٹیشن پر یہاں تشریف لائیتے ہیں دنیوں سے اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وطر نکالا ہمارے لئے اس کے لئے ہم آپ کا دل کے تھا کے لئے سے شکریہ دا کرتے ہیں بلکہ آپ لوگوں میں شکریہ دیا میرا تو یہی کیا تھا کہ ریچنگ ٹوان بیسٹ تاکہ یہ میسیج یہ پیغام اور یہ علاج اور یہ شعور اور اگائی یہ دور دور تک پھیلے تو میں تو آپ کا مشکریہ ہوں کہ آپ نے آپ کو یہاں سب تک یہ بات پہنچ جائے گی اور بہت پہنچ چکی ہے کافی دور ہوں بہت شکریہ سر آج آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سیکھنے گمالاج کے لئے کے آپ کہتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن اور سٹرنس کی جو ہے وہ پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اگر یہ پتہ جل جائے کہ کیا کرنا ہے تو ان کو پھر اس میں رہتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے تو آج ہم ڈاٹ سب سے اس کے بارے میں بیواد کریں گے اور ابھی جو موجودہ ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈاٹ سب سے رائے لیں گے اور ہمارا فیوچر کے ہے اس کے بارے بھی بھی رائے لیں گے تو تینکیو سو مجمعہ ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر ہم ہمارے چینل بنے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کا کہ ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں سے اور اپنے بھارے فیلوپین سے بہت امپورٹنٹ میسیج بہت امپورٹنٹ بات شعور اور اگائی پیدا کریں جو جس کو زب سے زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ کم تر بیماری سمجھا جاتا ہے اور وہ اس وقت سٹریس اور ڈپریشن ہے اور اس کو بہت ہی لائٹ لیا جا رہا ہے جیسے اچھے سو سال پہلے شوگر کو ایسی لائٹ لیا جاتا تھا کہ ڈائیبیٹیز کوئی بیماری نہیں ہوتی میٹھا بھی کھا رہے ہیں دوائیاں بھی نہیں پراپر لے رہے ہیں اور وہ پھر پتا چلا کہ زخم ہو گیا تو پھر ٹانگ ہی کٹے گی تو پھر کیوں کٹے گی جب بھائے کچھ دوائی لگائیں ملم، کیپٹوز، بولینجکٹر، نو یہ شوگر کے زخم ہیں اور یہ امپورٹیشن لوگی ہے تو اس طرح پھر جا کے لوگوں کو اب کسی حد تک وہ بھی ایک اگائی ہوئی تھی یا شوگر سے بچنا چاہیے اسی طرح اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسٹریس اور اپنے دورگی میں مصبت تفلیلیاں لائیں مصبت لائف سٹائل افتیار کریں اور اس کا بہترین نمونہ میانہ روی ہے بیلنس لائف رکھیں اپنا چیزوں کی سرکھ آگے کسی کریز کسی چیز کا بھی ہو جائے گا تو وہ آپ کے لیے برڈن بن جائے گا وہ جو برڈن ہے وہ آپ کا دفاعی جزام ختم کرتا جب دفاعی جزام کمزور ہو جائے تو ایک بڑی مشہور بیماری ہے اس کو سلجانے کی ہے بیڈ نیم ایڈز کیا ہے دفاعی جزام کا خاتمہ آٹھ پر ایڈز کیا ہے ایڈزی انیون ڈیفیشنسی ہوگی دفاعی نظام خضا ہے تو دنیا کیلئے چیلنج مانے سٹریس سے دفاعی نظام تو مجھے سر جی ہے کہ پچھتر کی ساتھ جسمانی بیماری ہے سٹریس ریلیٹڈ ہیں دیسی وہ سمیٹک کمپلینٹ سے دھڑک کیا پریشانی سے تو آٹھ والوں کے پاس چلے گئے پریشانی سے میدے میں جزابیت ہوگی تو میدے والوں کے پاس چلے گئے تو جو اریجنل بیماری ہے وہ اڈریس نہیں ہوتی وہ سی وجہ سے وہ بڑھ کے اینگر اور مسٹینڈنگ اور گاؤٹ اور انڈریسٹ جب ایک دفتر میں انڈریسٹ ہوگی تو دفتر کا مور خراب ہو جائے گا گھر میں انڈریسٹ ہوگی مسائٹی میں انڈریسٹ ہوگی تو اس کو ہولیسٹکلی سب کی ذمہ داری ہے ہم لیکن ایک دوگوں کے صحیحے ٹھیک ہونے والی دیں گے اس سے سوشل پرابلمی بھی ہے اس میں سپرچول اشیوز بھی ہے ریڈیچس اشیوز بھی ہے میڈیکل اشیوز بھی ہے پولیٹیکل اشیوز بھی ہیں سر پولیٹیکل جو محول چل رہا ہے اس پہ کیا وہ چاہاں پولیٹیکل پولارائزیسن جہاں ہو جاتی ہے مضالا پولیٹیکل پولیٹکس تو کچھ نہیں کہتی لیکن جب نیگٹیف پولیٹکس آج ہے تو وہ پھر پرابلم کریئٹ کرتی ہے مضالا آپ کسی بھی پارٹیز ہیں بٹ آپ میرے میرے علاقے کے ہیں میرے گاؤں کے ہیں میرے شہر کے ہیں میرے ملک کے ہیں ہمیں کٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہم کوئی صحیح بات پہ کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے ان باتوں سے پرابلم ہوتا ہے پولیٹیکس سے کوئی پرابلم نہیں ہے سر موجودہ صورتحال اور پاکستان کا فیوچر فیوچر جو پاکستان کا الحمدللہ جتنا اس وقت برائٹ نظر ہمیں آرہا ہے میرے اگر کوئی چشمے سے دیکھے گائنک سے یا میری آنکھوں سے تو نیور اندہ ہیسٹری بلکہ اسلامی ورلڈ میں اگر پورے ورلڈ کو اگر کوئی اس وقت کوئی لیڈنگ ملک ہے تو ان فیوچر اور وہ فیوچر ہیس سٹارٹڈ ہمارا فیوچر سپسٹ اکمل سٹارٹ ہو گیا ہو گیا آپ کا طلق پاکستان 65% جوتھ ہیں ہمارے پاس 65% جوان بچے ہیں ہمارے پاس ینگ یہ کیپٹل ہیں اس کو عمل ریسورس کیپٹل کہتے ہیں یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے آپ کا طلق پاکستان ترکیت صاف سے لگتا ہے ہمارا طلق پاکستان سے صحیح آپ موجودہ سٹیال سے بہت مستقبل سے بھی آپ امید بہت اور یہ نیچر کا فیصلہ ہے اور اللہ پاک نے کام لینا ہو تو کسی سے بھی لے لے گا اور بابیلوں سے لے لیا تھا اب پتہ نہیں کسی لے گا لیکن ملک اوپر گئے سر مرگی کا جو بار اس کے متعلق سارا آپ جو بتا رہے تھے مرگی کے دورہ کب تک بنیاں لینے سارا سکلا ہوتا ہے اور میڈیکل سارا میں کوئی نہ کوئی بچہ بھی لیپک ہوتا ہے اور اس کو شعور و رگائی تیچرز اور پیرنس کو بہت شکریہ سر جو ڈیپریشن ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو ختم پانچ طریقے سکتا ہے پانچ ٹیمیں بنتی ہیں اس کو ختم کرنے کیا ایک جو تشخیص کرے کہ یہ ڈیپریشن ہے اس کا ایک ریٹیریا آئی سی ڈین بی ڈی کریں پھر اس کو ایک اور اپنے پلیٹ کے پاس بیجیں جو علاج بلگو اس طبول میں مہارت رکھتا ہو پھر کسی سوشل ورکر کے پاس بیجیں ایسے لوگ بہت زیادہ اپنا کام کاروبار نہیں کرنے اس میں اس کو سوشل ہیلپ ملے سوشل سپورٹ بہت ضروری اس پھر اس کو خیت ہیلر ملے اس کے اپنے عقائد کے مطابق وہ اس کو مجدی طور پر سن جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہو اور یہ بیماریاں انتیام لائیس پر ہوتی ہے آپ جل پھر آپ پیشنل تھرابیسٹ ہوتے پھر اس کو ایسا کوئی پیشا کوئی شوگل کوئی بندے اور برین بٹر بندے سر اپنی سوچوں کو بندہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے مطلب کہ عجیب طرح سے خیالات آتے ہیں بندے کو بیچانی رہتی ہے سر تینک اچھا میسج دیا پیغام دیا اور کتنے سارے جو لوگ ہیں جو آج کل ہر تیسرا بندہ دیپریشن اور سٹرنس کا مرض ہے اس کو اچھا جواب ملے گ گزل کشیر پہلی ایک اپنی شیر بول اور جسا تمہیں جواب دیں گے گزل یہ بہت ایک کر دیں گے جی